تو دوستو یہ کبوتر تھا جو میں آپ کو دکھانے والا تھا تو اس کے یہ آپ دیکھ لیں کتنا کرنٹ ہے کبوتر میں اور کافی بہت ہی اچھا کبوتر ہے دوستو یہ ہمارے کبوتر ہیں اوپر چند جوڑے رکھے ہوئے ہم نے تقریباً دس کبوتر ہیں اور ان کے ساتھ جو پانچ جوڑے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھٹھاک ہوں دوستو آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج یہاں پر میں ایک کبوتروں کے پاس ہی ہوں تو کبوتر دیکھیں آپ کو یہاں پر ہی گھوم رہے ہیں اور کافی خوش نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کبوتر دو کبوتروں میں جو بیماریاں تھی وہ بلکل ہی ختم ہو گئی ہیں اور اب جو ہیں کبوتر دوبارہ سے بریڈنگ شروع کر رہے ہیں تو میں آپ کو وہ بریڈنگ بھی دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے کبوتر کا شونک رواؤں گا جو کہ پچھلے سال ہمارے پاس تقریباً کئی بازیوں میں شام شام تک کی پروازیں کر چکا ہے اور وہ کبوتر بھی اسمانی ہے آپ کو میں آج اس کبوتر کا شونک رواؤں گا آپ اس کبوتر کا شونک کریں اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کبوتر کیسا لگا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیٹس ضرور کر دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بھی لیکن کے بٹن پر دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب میں آپ کو کبوتر دکھاؤں گا اس کا پوری طرح سے دکھاؤں گا اس کا شونک رواؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو کبوتروں کی بریڈنگ بھی دکھاؤں گا کہ کتنی بریڈنگ ہوئی ہے دوستو اب میں آپ کو کبوتر دکھاؤں گا جو کبوتر میرے پاس کافی عرصے سے موجود ہے پچھلے سال تقریباً تین چار بازیوں میں یہ کبوتر اڑ چکے اور کافی نسلی کبوتر ہے اسمانی کبوتر ہے تو آج میں آپ کو اس کا شونک رواتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کبوتر کی آنکھ کے بارے میں آنکھ دکھا دیتا ہوں کہ کس رنگ سے اس کی آنکھ ہے تو یہ دیکھیں اس کی آنکھ ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اسمانی کبوتر ہے یہ میرے پاس کافی پرانا کبوتر ہے اور کافی بادیاں اڑ چکا ہے تو یہ دوسری آنکھ کا بھی شونک کریں ماشاءاللہ اس کی آنکھ دیکھیں آپ بہت ہی پیاری آنکھ کا کبوتر ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ان کے پروں کا شون کرواتا چلوں کہ یہ اس کے پر دیکھیں اس میں کتنا کرنٹ ہے پروں میں اور بہت ہی پائیدار کبوتر ہے میرا یہ کافی پرانا کبوتر ہے اس لیے میں آپ کو شون کروارا ہوں اور اس کی دم دیکھیں بلیک دم ہے اور ایک دو دنیں سفید بھی ہیں بہر سے لیکن دم کافی بہت اچھی دم بند دم والا کبوتر ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کبوتر کی ماشاءاللہ بہت ہی نسلی کبوتر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اسمانی کبوتر کامی اڑتے ہیں لیکن یہ کبوتر جو ہے اوپر بھی اڑتا ہے اور درمیان میں بھی اڑتا ہے تو دستو یہ کبوتر تھا جو میں آپ کو دکھانے والا تھا تو اس کے یہ آپ دیکھ لیں کتنا کرنٹ ہے کبوتر میں اور کافی بہت ہی اچھا کبوتر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جسامت ہے مادیوں کی طرح ہیں لیکن یہ نر کبوتر ہے اور کافی بہترین اڑتا ہے اور کافی اچھی اچھی پروازیں کرتا ہے تو لمبائی میں یہ زیادہ اڑتا ہے گہرائی میں نہیں جاتا زیادہ گہرائی میں اوپر تک نہیں جاتا نیچے ہی رہتا ہے درمیان میں اور اس کے ساتھ لمبائی زیادہ لیتا ہے تو جس طرح سے کبوتر لمبے ہو کر اڑتے ہیں اسی طرح سے یہ اڑتا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کبوتر ہے اس کا آپ نے شانک کیا اور اس اسمانی کبوتر ہے اور دوسرے کبوتروں کا بھی میں آپ کو ہر روز شانک کرواتا رہتا ہوں آپ اس کبوتر کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بریڈنگ کبوتروں نے کی ہے درستو یہ ہمارے کبوتر ہیں کبوتر یہیں پر رہتے ہیں تو کافی اچھے اچھے کبوتر ہیں تو آپ کو میں ان کا شانک کرواتا رہتا ہوں اور آپ دکھاتا ہوں آپ کو بریڈنگ تو یہ ہمارے اس کھڑے میں کافی پہلے بریڈنگ تھی لیکن اس کے بعد جب بیماری آئی تھی تو ختم ہو گئی تھی اب ایک جوڑے نے یہاں پر آپ دیکھیں انڈے دی ہیں اور دوسرے نے بھی انڈے دیا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جوڑوں کے انڈے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر بچے بھی ہیں اور ایک اور خوشکبری جی یہاں پر دیکھیں یہ اس نے بھی انڈے دیا ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کبوتری نے بھی انڈے دیا ہوئے ہیں تو اب یہ آپ نے دیکھ لی بریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ چلتے ہیں اوپر اوپر والے کبوتروں کا آپ کو شوق کروائیں گے اور اس کے بعد چلیں گے آپ کو اوپر والے کبوتر دکھا کر پھر ویڈیو کا انڈ کریں گے جی تو دوستو اوپر آگئے ہیں اوپر والے کھڑے پر تو اوپر میں نے آپ کو کل بھی دکھایا تھے کبوتر اور آج پھر سے لے کر آیا ہوں اس لیے کہ آپ کو میں آج بریڈنگ دکھانے آیا ہوں کہ کتنی بریڈنگ ہوئی ہے اور یہاں پر کبوتر سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو میں کبوتروں کا شوق کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد کریں گے ویڈیو کا انڈ دوستو یہ ہمارے کبوتر ہیں اوپر چند جوڑے رکھے ہوئے ہم نے تقریباً دس کبوتر ہیں اور ان کے ساتھ جو پانچ جوڑے بنتے ہیں پانچ جوڑے ہم نے اوپر ہی رکھے ہوئے ہیں اور باقی کے کبوتر جو ہم نے نیچے رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ان کی بھی بریڈنگ آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی اچھے بچے اور کافی اچھے جوڑے کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کا آپ شوق کریں اور اس کے ساتھ کبوتر کافی یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ اس کبوتر نے انڈے دیئے ہیں تو کافی پرانا کبوتر ہے ہمارے گھر کا کبوتر ہے اپنا کافی عرصہ پہلے اس کے جو بھائی تھے انہوں نے کافی بادیاں جتوائے اور اس کے بعد اب اس کی بریڈنگ کروا رہے ہیں تو اکیلہ بچ گیا اس لئے اس کی بریڈنگ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی دیکھیں یہ دو بچے کافی نسلی بچے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی خوبصورت بھی ہیں اور ایک کی دم بلکل بلیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلیک دم کا اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے تو آپ کو میں نے کبوتروں کا بھی کروا دیا اور نیچے جو کبوتر میں نے آپ کو دکھایا وہ کبوتر ایسا ایسا کبوتر نہیں ہے کافی اچھا کبوتر ہے اور کافی اچھی پروازیں بھی کر چکا ہے کیونکہ پچھلے سال ہماری جو بازیاں تھی ان سب بازیوں میں اڑتا رہا ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھی پروازیں بھی دیئے آپ دوستو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اینڈ کرنے سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اور کمیٹ ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ بل ایکن کے بٹن پر دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے